تو یہ جس کو کہتے ہیں ایک دشچکر ہے فائننشل مارکٹ کا جس میں فسنے کے بعد نکلنا بہت مشکل ہوتا ہے اس کے انہیک اداران بازار میں موجود ہیں اور راجیو کیونکہ اس معاملے کو بہت باریکی سے ٹریک کرتے ہیں وہ اس پہ اور روشنی ڈال سکتے ہیں لیکن مجھے دکھ رہا ہے کہ اب یہ مشکل کھڑی ہو گئے اور مشکل اب یہ صرف اڈانی تک نہیں رہتی ہے پہلے ہی پرٹیز اس کا حیمہ کر رہی تھیں سرکار پہ سوال اٹھا رہی تھیں اڈانی امبانی مل کے سوال اٹھائے جاتا تھا لیکن اب صرف اڈانی کے نام پہ سوال اٹھ رہے ہیں اور یہ سوال کی طریق میں گمبر ہو گیا ہے کہ ہندن برد نے جس دن یہ ریپورٹ نکالی تھی جس دن یہ ایلزام پبلک میں آ گیا تھا اس کے بعد سے ریزرمنٹ نے کیا کیا سیبی نے کیا کیا پیڈی نے کیا کیا بھارت کی ساری ایجنسیاں آج تک کیا کر رہی تھیں یہ پرستیتی آن راجو جی آپ اس پر ریاکٹ کرنا چاہیں گے آپ اس کی گمبرتہ کو اور بتانے کوشش کریں گے جو بات ابھی آلو جی جس سے رشارہ کا پھر میں پروفیس سنتوس مہروترہ کے پاس جاؤں گے ان کے ریاکشن لینے کے لیے دیکھئے ایک چیز تو کلیر ہو گیا کہ بھائی اب لوگ سوال پوچھیں گے کہ جب آپ نے پورے ڈھول باجے کے ساتھ میں اناؤنس کیا کل کہ ہمارا سبسکرائب ہو گیا تو پھر ایک دن بعد آپ نے واپس کیوں لیا تو آپ کے inherent strength کی اوپر میں کوششن آئے گا یہ کوششن آئیں گے کہ بھائی جب آپ کو institutions کا اتنا support ہے تو پھر آپ نے qualified institutional placement کیوں نہیں کیا آپ نے FBO کا رکھ کیوں اکتیار کیا آپ کے اوپر میں یہ سوال آئے گا کہ بھائی آپ نے ناکیول جو ہے اپنے bond exposure کے بارے میں پورے market کو بتایا اچھی بھی بات ہے disclosure دینا چاہیے that is good for market but اس کے ساتھ ہی جو short sellers attract ہوئے ہیں اور جس طریقے سے پورا market جو ہے وہ crash ہوا ہے 18,200 پہ چل رہا تھا ہندین برگ report آنے کے پہلے اور 18,200 سے آج ہم نے دیکھا 17,300 تک آ گیا تھا budget میں एक टाइम पे जब credit source ने report निकाली तो यह 900,000 पॉइंट का fall जो है massive fall है और वो भी उस दिन जिस दिन यह ऐसा dream budget salary class के लिए लाया गया कि भाई exemption ही exemption मिले tax lab बढ़ गया सब बढ़ गया infrastructure spending पे ज़्यादा खर्चा करने की बात की तो सब positive sound bites दिये government ने उसके बावजूर में market crash हो गया तो crash हुआ तो भाई उसके उसका major reason तो यह आप ही हो मतलब credit source ने report निकाले और उसके बाद ही जो है मतलब जो Bloomberg में report news आई उसके बाद ही यह fall होना चालू हुआ तो question तो आएंगे किसाब जब आप confident नहीं थे तो आपको पहली बात लाना नहीं चाहिए था आप और आप ले के आए हो और आपने पूरे के पूरे मार्केट में एक तरीके से मतलब वाइब्स नेगेटिव वाइब्स डाल दूए यह पहली चीज दूसरी चीज कि आप जितने सरकारी संस्ता हैं देखिए कांग्लोमरेट इंडिया में बनाय जाते हैं ओके आपने लाइसी से क्विटी लाइसी ने कूप सारे की दी है लाइसी गौर्मेंट की जिए पचासो यार्ट स्टिक से 529 वह यार्ट स्टिक नॉम्च चेइक करने के बाद में उन पैरामिटर्स पर ठीक आप � رہتے ہو تب ہی لائی سی انویسمنٹ کرتی ہے تو لائی سی سوال پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے debt to equity ratio چیک کیا تھا کی نہیں کیا تھا آپ نے کون سے ایسے پیرامیٹرز دیکھے تھے جس میں آپ نے چھتی ہزار کروڑ روپے اس کمپنی کے اوپر میں لگا دیئے corporate governments آپ نے دیکھا تھا کی نہیں دیکھا تھا اب بینکوں سے سوال ہوگا کہ بھائی آپ کا 81-82000 کروڑ کا exposure ہے آپ نے debt to equity ratio measure کیا تھا کی نہیں کیا تھا آپ نے کس basis پہ loan دیئے جو سرکاری bank ہے تو ابھی بہت سارے سوال اٹھیں گے اور دیکھیں ابھی تک تو اسے fortune india ہی بول رہا تھا اور ہم ہی لوگ لکھ رہے تھے مجھے امید ہے کہ انگلیش ہندی electronic channels اور pink newspapers ہیں they will also ask tough questions apart from fortune india let's see کیا ہوتا ہے بہت ہی دکھت ہے کہ صرف آپ ہی لوگ لکھ رہے تھے باقی لوگ جو ہے اس پہ بات چیت کرنے سے بھی گھبرا رہے ہیں ڈر رہے ہیں یہ بھی میڈیا کا ایک روپ ہے پڑ پروفیسر سنتوش بیروترہ جی جو یہ خبر آئی ہے کتے گمبیر خبر آئی ہے دیکھیں آڈانی کیلئے تو گمبیر خبر آئی ہے اور یہ تو راجیب نے بہت اچھی طریقے سے سمجھا دیا مگر ہم میں تو یہ کہوں گا کہ ڈیش کے لیے بڑی اچھی خبر ہے گمبیر نہیں اچھی خبر ہے کیوں کیونکہ کوپریٹ گورننس پہ سوال اٹھ رہے تھے اور آڈانی کی کوپریٹ گورننس سے تو بہتر اور کوئی کوپریٹ گورننس ہو نہیں سکتی یہ تو صاف جگ جا جگ ظاہر ہو گیا ہے تو کوپریٹ گورننس پہ مجھے مجھے امید ہے کہ آپ اپوزیشن پارٹیز مددہ اٹھائیں گی دوسری بات بینکس نے بہت پیسہ لگا رکھا ہے آڈانی جی کے پاس تو بینکوں کی پھر وہی ڈیو ڈیلیجنس اور بینکوں کی گورننس پہ سوال اٹھیں گے آج تو سرکار بڑی ڈھنڈورہ پیٹ کر کے چھاتی چھوڑی کر کے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے تو بینکوں کی گروس ڈپی ایس گرہ دیئے کہاں نو دس پردیشت چاہے وہ اب پانچ پردیشت ہو گیا ہے اب تو کریڈٹ آف ٹیک بڑھتا چلا جا رہا ہے مگر اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو ہمارا ہمارے دیش کا سب سے نامی گرامی بینک ہے سب سے بڑا بینک ہے سٹیٹ بینک آب انڈیا اس کی گووننس کی سٹیٹ دیکھ لیجئے تو یعنی کی بینکوں کی گووننس پہ سوال اٹھیں گے تیسری چیز جیسے راجیب نے بہت بلکل صحیح کہا مطلب ایک بھاری بھرکم ڈومیسٹک انسٹیٹوشنل انویسٹر لائی سی جیسا جس نے اپنی ٹوٹل انویسٹمنٹس کا ون پرسنٹ لگا رکھا ہے ایک کمپنی میں ماتر ایک کمپنی میں ایک پرسنٹ لگا رکھا ہے تو لائی سی پہ سوال اٹھنے چاہیے لائی سیٹی کے گووننس پہ سوال اٹھیں گے اور اٹھنے چاہیے اچھا ہے بلکل اٹھنے بھی چاہیے چوتھی چیز سی بھی ایز ای ریگولیٹر ان پہ سوال اٹھیں گے کہ آپ ابھی تک کر کیا رہے تھے آپ کر کیا رہے تھے جب یہ ہو رہا تھا تو آپ کیا بلکل سوئے ہوئے تھے یا آپ کو جان آپ کو جانکاری ہو کر کے آپ کچھ نہیں کر رہے تھے اور آخری بات سینسیکس و نفٹی جو گر رہا ہے گرے گا مگر یہ واپس ہم کو سب کو معلوم ہے کہ ایک لانگ ویو اگر آپ لیں بھارت کی ارث ویوستہ کا تو ہمارے فنڈمنٹلز ٹھیک ہی ہیں ہمارا ہمارا مارکٹ سائز ٹھیک ہے میں اور بھی فنڈمنٹلز گنا سکتا ہوں مگر میں اس پہ نہیں جاؤں گا پوائنٹ یہ ہے مارکٹ ہے گرتا ہے پھر چڑھ جاتا ہے اور سب سے بڑی بات تو خوشی کی یہ ہوگی کہ ہماری سرکار جو ہے اس پہ سوالیا نشان اور اٹھیں گے اور یہ امید ہے کہ ہمارے دیش کے جو آہ اپوزیشن پارٹیز ہیں وہ ایک جھٹک ہو کر کے اس میں پارلیمنٹ میں ابھی چالو ہے پارلیمنٹ آج آج پارلیمنٹ میں خاص طور سے یہ کوئی آواز اٹھی نہیں جانبوچ کے شاید نہیں اٹھی ہوگی کیونکہ بجٹ دے تھا وہ نکل جانا چاہے وہ بجٹ کا نکل جائے گا اس کے بعد پھر بات اٹھے گی اس میں تو ہی دور آئے نہیں ستھ ہندی کا ایپ ڈاؤنلوڈ کریں گوگل پلے سٹور پر موسیقی